موسیقی اسلام علیکم ناظرین آداب نمشکار دوستو میں ہوں ریاض احمد نیو سیون تلینگانہ میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف حضرت سید شاہ نصیر الدین جسی صحابی خبلہ جانشین سجد جانشین و دیوان جی اجمیل شریف نے نارن پیٹ زلے کے درگاہ حضرت سید شاہ محمد تخیر سبز پوش خادری پر حاضری دی اور ساتھی ساتھ کولمپلی کا دورہ کرتے ہوئے بارگاہ حضرت مقدم خوجہ سید شاہ احمد خطال حسینی اشرفی جلالی رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی اور بعد نماز اثر خانخواہ خطالیہ میں محفیل نادخوانی کا انقاد عمل میں لائیا گیا جس کی صدارہ سید شاہ نصیر الدین چسی صحابی خبلہ جانشین سجادہ نشین و دیوانجی اجمیر نے کی جبکہ نگرانی سید شاہ محمد الحسینی صحاب خبلہ سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ گوگی شریف و سید شاہ جلال حسینی اشرفی جلالی صحاب خبلہ سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ کولمپلی نے کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید شاہ شجاود دین اپتخاری حیدراباد سائب خبلہ و مولانا وحید پاشا خادری صحاب حیدراباد خبلہ و سید اشرف رضا حسینی سجادہ نشین بارگاہ خطیب ریچور شرکت کی محفل کا آغاز خیرات کلام پاک سے ہوا مدرسہ دارو لولوم اشرفیہ کولمپلی کے طلبانے نات پیش کی جس میں سید دسگیر حسینی سید یونس خادری وہ دیگر موجود تھے سید شاہ احمد حسینی اشرفی جلالی جاناشی نے سجادہ نشین کولمپلی اور درگا تخیب بابا کے سجادہ نشین سید شاہ غیاس الدین خادری نے ان کا شکریادہ کیا سب سے پہلے تو تمام حضرات کو اس پاک اور مقدس مہینے کی جشنی ملاد النبی کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ان کی سنت و عمل پر آئیتے ہوئے عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ملک میں امن و عمان کی فضاء قائم رکھے اور تمام مسلمانوں کو ترقی کے راستے پہ غامن کریں آمین کولمپلی کے شہر میں پہلی بار آنا ہوا ہے اس مقدس بارگاہ میں حاضر دینے کا موقع ملا ہے یہ بارگاہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں کونے کونے میں بزوگان دین آرام فرمائے اور تمام لوگ بینا قید رنگ نسل ان بارگاہوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں انہی مقصد کو لے کر کہ تمام بزوگان دین کے ماننے والوں کے لیے اور سجادگان کے لیے ہم نے اور انڈیا سوفی سجادہ نشریم کونسل کو بھی عمل ملائے ہیں اور اس کونسل کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام ہندوستان کی بارگاہیں ایک پریٹ فارم پہ آئیں تمام ہندوستان کے سجادگان ایک پریٹ فارم پہ آئیں جس میں ہم لوگ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور آج ماشاءاللہ ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے اس کونسل میں خانکائیں جھوٹ چکی ہیں ہمارا مقصد درگاہوں سے جڑی ہوئے جو بھی معاملات ہیں خانکائوں سے جڑے ہوئے جو بھی پرولمز ہیں ان کو جو سجادگان افرادی ایسے سے لڑائی کر رہے ہیں کانونی طور پر اس کو ایک پریٹ فارم سے نیشنل لیویل کی پریٹ فارم سے اٹھایا جائے اور اس پرولمز کو دور کیا جائے اور خاص طور سے ہم نے اس میں ہمارا مصد سے ڈیمانڈ بھی کری ہے کہ درگاہ بورٹ نیشنل لیویل کے قیان کیا جائے اس میں تمام درگاہ کے سجادگان کو لیا جائے اور درگاہ کی جو بھی مشکلات ہیں خانکائوں کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے کیونکہ آج کی اس پراشوف دور میں بزگان دین کی تعلیمات جو بینہ قید رنگ و نسل ہے جو صرف محبت اور قوت کا پیغام دیتے ہیں اس کی شدید طور پر ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں اس کو اثر انو واپس سے ہندوستان میں قائم کیا جائے اور لوگوں کو محبت کا اور قوت کا پیغام دیا جائے جس میں خاص طور سے ڈکھن کے لوگ ہیدرباد ڈکھن کے لوگوں میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں خانکائی نظام کافی اروج پہ ہے بنیزبہ دوسرے سٹیٹ کے تو اس خانکائی نظام کو ہم پوری ہندوستان میں قائم کیسے کیا ہے اس پہ ہمیں کام کرنا ہے یہ کونسی ونسل پہ کام کر رہی ہے اور آگے بھی کام کرتے رہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دے انتہا کرم اور اس کے مہربانی کہ اس نے ہمیں خانکہوں سے جھوڑے رکھا ہے حضرت پیر نسیر الدین صاحب قبلہ کی آمد ہماری خانکہ میں ہمیں سمجھتے ہیں بنفس نفیس حضرت خاجہ کی آمد ہے وہ جس میشن سے جھوڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تمام عالم اسلام کو فائدہ پہنچائے اور خاص کر جیسے ابھی صاحب کی براہ فرما رہتے ہیں دکن میں خانکہوں میں جو لوگ جھوڑے ہوئے ہیں دوسرے اسٹیٹوں کے بنیزبت یہاں کام کی حقیناً زیادہ ہو رہا ہے میں حضرت سے التجا کرتا ہوں کہ اس کام میں اور جھوڑے رہنے کی ہم تمام اکتے توفیق کے لئے اللہ سے دعا کریں السلام علیہ ورحمت اللہ رہم اللہ ورحمت اللہ